آخری پانچ منٹ میں سنیں ابھی ابھی میں ڈیزل کے پر بھی آ دو پانچ منٹ تو شباز شریف یہ پرانے زمانے نہیں وہ بے فکوف لوگ تھے جو آپ کو اوپر لے کے آئے اور سمجھے کہ اشتہاروں میں ہی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے جو آپ نے پچاس ارم روپے کے اشتہاروں میں ڈیویلپنٹ کی تھی اس وقت پاکستانی قوم آپ سے جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ تیل اور پٹرول اور مہنگائی کام کریں گے انتظار کر رہی ہے سلو زارو بیرے پیارو تبدیلی آگئی ہے یارو اپنی قسمت باپ سمارو تبدیلی آگئی ہے یارو وطن کی حالت کو سمارو تبدیلی آگئی ہے یارو اکھوئی حمد نہ آرو تبدیلی آگئی ہے یارو سلو زارو بیرے پیارو سلو زارو بیرے پیارو ملکہ برطانیہ کی سالگرہ ہے بھئی ملکہ برطانیہ اپنی سالگرہ برائے ہیں لنڈن میں لہی شباہ شریف بھاگا گیا برطانیہ کی ایمبسی میں کہ وہ اپنا سلام کرے جی برطانیہ کی مالکہ کی بات جائے ہے اور پھر اور پھر ذرا وہ چلاونا ہو یہ برطانیہ کا امبیسٹر ہے یہ ذرا امبیسٹر سے دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے پرائیزنس کا مہنگائی بہت ہو چکی رسوائی آگئی رہنمائی ایک دفعہ ایسا ویسی پیر پہ گر جاتا ہے اور بوٹ نظر آتا تو چمکانا شروع کر دیتا ہے اچھا میں ایک آخر میں بڑی سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ چوڑوں جو ہمارے اوپر مسلط کی ہیں یہ یاد رکھیں یہ ملک کو ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ یہ نون لیگ رہ گئی ہے سنڈر پنجاب میں پیپلز پارٹی رہ گئی ہے انٹیریئر سندھ میں ایک پارٹی ہے جو سارے پاکستان میں ہے وہ ہے تحریک انصاف جو ایک پارٹی اس ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ اس وقت صرف ایک پارٹی ہے تحریک انصاف خیبر سے لے کے گلگت سے لے کے کراچی بلوچستان قبائلی علاقہ ایک پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اس کے خلاف سازش کی ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو نفرتیں پھلا کے تقسیم کر رہے ہیں دیکھیں ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریزوں نے سارے برے صغیر پہ حکومت کی تقسیم کر کے انسانوں کو لیڈر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے رحمت للعالمین سب انسانوں کا رحمت لے کے آئے انسانوں کو کٹھا کیا انہوں نے اور یہ جو زرداری ہے کبھی زندھ کی بات کرتا ہے نواز شریف مشکل ہوتا تھا پنجاب کی بات کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے حکومت کرتے ہیں ابھی سندھ میں جو ہو رہا ہے انسانوں کے اندر نفرتیں پھلا کے جو وہاں اس وقت ایک ایسی چیز ہے جو بڑھ سکتی آگ لگ سکتی ہے جو الطاف حسین نے کیا تھا کراچی میں وہ پھر گیم ہونے والی ہے تو میں ان لوگوں سے آج آخر میں پوچھتا ہوں میں اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اس وقت پاور آپ کے پاس ہے سوال نمبر ون کہ آپ نے اس سازش کو کامیاب ہونے کیوں دیا سوال دوسرا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ان چوروں کو لائے ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے آپ کو پتا تھا کہ ان ساروں کے پر کرپشن کے کیسز ہیں آپ کو پتا تھا تیس سال سے یہ لوگ ملک لوٹ رہے ہیں بلکہ نیوٹرلز کے پاس تو ریکرڈ تھا سارا آئی ایس آئی کے پاس تو ان کی پورے ان کی کتابیں ہیں ان کی چوری کی میرا سوال یہ ہے کہ کیسے آپ نے ان کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کرنے دیا اس سے زیادہ ملک پر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں کو سزا ملنی تھی سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے میں کیس آٹھ عرب روپے کا شباز اور بیٹوں کا نیب میں کیس کیسے آپ نے ان کو اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کیسے آپ نے ان کے پیپر پاس کیے کونسی دنیا میں ملک ہے جو انڈر ٹرائل لوگوں کو اجازت دے دیتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے کونسا کونسا دنیا میں ملک ہے جو کہ ایسے چوروں کو اجازت دیتا ہے کہ سارے اپنی چوری جو عوام کا گیارہ سوار عرب روپےہ عوام کا چوری کیا وہ ماف کروائے اور پھر سے اوپر بیٹھ جائے کونسا ملک ان لوگوں کو اجازت دیتا ہے ملک پر مسلط ہونے کے لیے جنہوں نے ماضی میں عاصف زرداری اس نے حسین اکانی کے ذریعے امریکنوں کو پیغام دیا کہ پاکستان کی فوج سے عاصف زرداری کو بچاؤ ادھر نے نرندر موڈی کے پیر پکڑ لیے نواز شریف نے کہ میں چھپ چھپ کے مل رہا ہوں کہیں میری فوج کو نہ پتا چل جائے برکتہ اس کتاب میں لکھتی ہے کہ کھٹ منڈوں میں چھپ چھپ کے اپنی فوج سے نواز شریف نرندر موڈی کو مل رہا تھا موڈی پاکستان کی آرمی چیف کو سب سے بڑا دہشت کرد کہتا تھا اور نواز شریف اس کو شادیوں میں بلاتا تھا تو ان لوگوں کو کیسے جو ہمارے لوگ جن کا کام نیوٹرلز کا کام ملک کا دفاع ہے ان لوگوں کو لے کے آئے جہاں سب سے زیادہ خوشیاں اسرائیل میں ہوئی اس کے بعد ہندوستان میں خوشی بنی جب میری گورنمنٹ گئی کیسے اجازت ان لوگوں کو دی جو پاکستان کے دشمن خوش ہوں آپ کا آپ کا تو سب سے بڑی ڈیوٹی کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے ملک کی دفاع کرنا تو یہ ملک سے یہ جو آپ نے کیا ہے اور میں یہاں اپنی عددیہ کو بھی کہتا ہوں الیکشن کمیشن سب اداروں کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جا رہی ہے اس ملک کی تاریخ ان کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ان چوروں کو ان چوروں کو جن کے وہاں خود ایک دوسرے کو چور کہتے تھے یہ ایک دوسرے کے اوپر کیسز کرتے تھے ان کے جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں جب یہ دس سال میں دونوں پاور میں تھے ہمارے دور کے نہیں کیسے اجازت دی چوروں کو ملک کے اوپر بٹھانے کے لیے اور کیسے رانہ اسناولہ جیسے قاتل انٹیریئر منسٹر بجار بنا دیا کیسے ہم نے اجازت دی کہ اس قوم اس قوم کے اوپر ان لوگوں کو لائیں جو کہ آپ کو کسی آپ دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ پاکستان سے کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا تو ملک کی تاریخ لکھی جا رہی ہے کوئی نہیں بھولے گا کس کا کیا رول ہے اور اگر میرے اوپر آرٹیکل سکس لگا دیا تو مجھے موقع مل جائے گا سارا بتانے کے لیے کہ کس نے اس ملک سے کس قسم کی گھتاری کی موقع مجھے دے دیں پاکستان زندہ بات بے باکن ڈر اصول پرست ٹونٹی ایٹ نیوز چینل چینل